اسلام علیکم میں ہوں تسکین عالم اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ انگلش آگزلری ورب شڈ کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اس کے لغوی معنی کیا ہیں اور اس سے جملے کیسے بنتے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک اور آگزلری ورب آٹو پر بھی کچھ روشنی ڈالیں گے جس کے معنی بھی وہی ہیں جو شڈ کے ہیں اس سے پہلے ایک ویڈیو میں ہم وڈ پر تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں تمام آگزلری ورب پر ہماری ویڈیوز ہماری ورب کی پلیلسٹ میں موجود ہیں تو اس ویڈیو کا آغاز شڈ کے لغوی معنیوں سے کرتے ہیں شڈ کے اردو لغوی معنی ہیں چاہیے اس چاہیے کا مطلب ضرورت ہے نہیں ہے جیسے مجھے نوکری چاہیے مجھے گھر چاہیے یا ہمیں اچھا ماحول چاہیے بلکہ اس چاہیے سے مراد اس طرح ہے جیسے بڑوں کا عدب کرنا چاہیے تمہیں کوئی نوکری کرنی چاہیے یا کسی سے دشمنی مول نہیں لینی چاہیے وغیرہ وغیرہ اسے مشورہ دینے کسی توقع یا امکان کو ظاہر کرنے اہد و بیمان یا کسی شرط کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے شڈ کیا ہے؟ شڈ ایک موڈل آگزلری ورب ہے اسے ان کیفیات کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی مشورہ یا رائے دینے یا کوئی تجویز دینے کے لیے کسی فرض کے اظہار کے لیے کسی امکان یا توقع کے اظہار کے لیے کسی مشروط چیز کے اظہار یا انتباہ کے لیے اب دیکھتے ہیں شڈ کے جملوں کی ساخت کیا ہوتی ہے یعنی بناوٹ کیسی ہوتی ہے جن جملوں میں شڈ استعمال ہوتا ہے ان کی ساخت یعنی سٹرکچر کچھ اس طرح کی ہوتی ہے جملے کے سبجیکٹ کے بعد شڈ آتا ہے اس کے بعد مین ورب آتا ہے اور پھر جملے کا باقی حصہ آتا ہے اگر ہو تو یہ مثالیں دیکھیں یعنی تمہیں شکیت کرنی چاہیے سبجیکٹ یو کے بعد شڈ آیا ہے اور اس کے بعد مین ورب کمپلین آیا ہے ہی شڈ ریکویسٹ اسے درخواست کرنی چاہیے سبجیکٹ ہی کے بعد شڈ آیا ہے اور اس کے بعد مین ورب ریکویسٹ آیا ہے ہمیں بھاگ جانا چاہیے سبجیکٹ وی کے بعد شڈ آیا ہے اور پھر مین ورب رن آیا ہے اور پھر باقی جملہ تمہیں اپنے والدین کی عطاعت کرنی چاہیے سبجیکٹ you کے بعد should آیا ہے اور اس کے بعد main verb obey آیا ہے اور پھر باقی جملہ اسے غلطیوں سے سیکھنا چاہیے سبجیکٹ she کے بعد should آیا ہے اور اس کے بعد main verb learn آیا ہے اور پھر باقی جملہ should ایک model auxiliary verb ہے اس لیے اس کی ایک ہی فارم should ہے یعنی اس کا نہ کوئی past ہے نہ past participle نہ اس کے بعد ing لگتا ہے نہ اس سے پہلے to لگتا ہے اب should کا جملوں میں استعمال دیکھتے ہیں جیسا کہ ابتدا میں بتایا گیا کہ should ایک model auxiliary verb ہے اسے مختلف چیزوں کے اظہار جیسے کوئی مشورہ دینا رائے دینا تجویز دینا کسی امکان یا توقع کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے باری باری ان چیزوں کے اظہار پر جملے دیکھتے ہیں give advice, opinion اور make suggestion مشورے یا رائے دینے یا کوئی تجویز دینے کے لیے some district laws should be made to discourage child labor child labor کی حوصلہ شکنی کے لیے کچھ سخت قوانین بنائے جانے چاہیے markets should be closed before sunset سورج غروب ہونے سے پہلے بازار بند کر دینے چاہیے there should be public toilets in the city شہر میں public toilet ہونے چاہیے elections should be filled after every four years انتخابات ہر چار سال بعد ہونے چاہیے you should get a haircut now آپ کو اب بال کٹوا لینے چاہیے ان تمام مثالوں میں should کو مشورہ یا رائے دینے یا کوئی تجویز دینے کے لیے استعمال کیا گیا ہے اب دیکھئے should کا استعمال moral obligation, duty, right یعنی کسی فرض کے اظہار کے لیے کیسے ہوتا ہے you should be in the office before 9 a.m آپ کو صبح 9 بجے سے پہلے دفتر میں آنا چاہیے اس جملے میں ایک فرض کا اظہار کیا جا رہا ہے we all should respect our elders ہم سب کو اپنے بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے اس جملے میں ایک اخلاقی فرض کا اظہار کیا جا رہا ہے all students should come in uniform to school تمام طلبہ کو uniform میں اسکول آنا چاہیے اس جملے میں ایک لازمی چیز کو کرنے کا اظہار کیا جا رہا ہے nobody should enter the ground when the play is in progress جب کھیل جاری ہو تو کسی کو بھی گراؤن میں داخل نہیں ہونا چاہیے females should be given equal opportunities in employment خواتین کو ملازمتوں میں مساوی مواقع فراہم کیے جانے چاہیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل تسکین اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز کو بروقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیا گئے سبسکرائب کے بٹن اور بیل آئیکن کو پریس کریں اب دیکھئے ایسے جملے جن میں should کو کسی امکان یا توقع کے اظہار کیلئے استعمال کیا گیا ہے اسلم should have completed the assignment by now اسلم کو اب تک assignment مکمل کر لینا چاہیے تھا اس جملے میں توقع کا اظہار کیا جا رہا ہے محب should pass the examination with good marks محب کو اچھے نمروں سے امتحان پاس کرنا چاہیے اس جملے میں بھی ایک توقع کا اظہار کیا جا رہا ہے ایک نئی سائیکل کی قیمت 15000 روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس جملے میں ایک امکان کو ظاہر کیا جا رہا ہے there should be a big crowd at the wedding party today آج شادی کی تقریب میں بڑا حجوم ہونا چاہیے اس جملے میں بھی ایک امکان کو ظاہر کیا جا رہا ہے the roads should be less crowded today آج سڑکوں پر بھیڑ کم ہونی چاہیے اس جملے میں توقع کو ظاہر کیا جا رہا ہے اب دیکھئے ایسے جملے جن میں should کو کسی مشروط چیز کے اظہار یا انتباہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے if you should decide not to go on the trip you will get a full refund اگر آپ سفر پر نہ جانے کا فیصلہ کرنا چاہیں تو آپ کو مکمل رقم کی واپسی ملے گی اس جملے میں ایک مشروط چیز کا اظہار کیا جا رہا ہے یعنی اگر آپ نے سفر پر نہ جانے کا فیصلہ کیا تو آپ کو آپ کی رقم واپس مل جائے گی should you have any queries kindly feel free to contact us اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں تو براہ کرم ہم سے بلا جھجک رابطہ کریں I should love to visit Switzerland if I had the money اگر میرے پاس پیسے ہوں تو مجھے سویڈزر لینڈ جانا پسند کرنا چاہیے اس جملے میں بھی ایک مشروط چیز کا اظہار کیا گیا ہے کہ اگر میرے پاس پیسے ہوں تو مجھے سویڈزر لینڈ جانا پسند کیا جانا چاہیے We all should follow the rules of the game ہم سب کو کھیلوں کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے You should not cross the red line آپ کو سرخ لکیر کو عبور نہیں کرنا چاہیے اب دیکھئے should کو جملوں کی مختلف forms یعنی بیانیاں، انکاریاں اور سوالیاں جملوں میں کیسے ہوتا ہے should کا استعمال تینوں forms یعنی مذبت جملوں، affirmative sentences، منفی جملوں negative sentences اور سوالیاں جملوں یعنی interrogative sentences میں اس طرح ہوتا ہے affirmative form میں subject کے بعد should آتا ہے اور اس کے فوری بعد main verb آتا ہے یہ مثالیں دیکھیں You should wait for your turn آپ کو اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے اظہر should see a doctor immediately اظہر کو فوراں ڈاکٹر سے ملنا چاہیے We should write to the chairman ہمیں chairman کو خط لکھنا چاہیے ان تینوں affirmative sentences میں پہلے جملے کا subject آیا ہے پھر should آیا ہے اور پھر main verb آیا ہے جنہیں نیلے رنگ میں دکھایا گیا ہے negative form میں should کے بعد not کا اضافہ کیا جاتا ہے سے عام طور پر shouldn't لکھا اور پڑھا جاتا ہے باقی جملہ ویسا ہی رہتا ہے جیسا affirmative form میں رہتا ہے ان کے ساتھ don't, doesn't اور didn't بلکل بھی استعمال نہیں ہوتا جیسا کہ دوسرے negative sentences میں ہوتا ہے یہ مثالیں دیکھیں آپ کو اتنی اونچی آواز میں نہیں بولنا چاہیے اسے پیشکش سے انکار نہیں کرنا چاہیے انہیں آج نہیں آنا چاہیے interrogative form میں should سے جملے کا آغاز کیا جاتا ہے پھر subject آتا ہے اور پھر main verb آتا ہے اور آخر میں question mark کی علامت لگائی جاتی ہے ان کے ساتھ do, does, did کا استعمال نہیں ہوتا جیسا کہ دوسرے interrogative sentences میں ہوتا ہے یہ مثالیں دیکھیں should I wait for you کیا مجھے آپ کا انتظار کرنا چاہیے should he apply for the job کیا اسے نوکری کے لیے درخواست دینی چاہیے should she be included in the team کیا اسے ٹیم میں شامل کیا جانا چاہیے انگلش میں آرٹو کو بھی انہی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے یعنی چاہیے should اور آرٹو کے ایک ہی معنے اور استعمال ہیں آرٹو زیادہ رسمی لیکن should کے مقابلے میں کم استعمال ہوتا ہے یہ جملے دیکھیں he should reach by now اسے اب تک پہنچ جانا چاہیے اسی جملے کا آرٹو کے ساتھ استعمال دیکھئے he ought to reach by now ان دونوں جملوں کے ایک ہی معنے ہیں ان کے درمیان صرف ایک فرق ہے کہ should کی جگہ آرٹو لگایا گیا ہے you should keep your room cleaned تمہیں اپنا کمرہ صاف رکھنا چاہیے you ought to keep your room cleaned اس کے بھی وہی معنے ہیں we all should respect our elders ہم سب کو اپنے بڑوں کا احترام کرنا چاہیے we all ought to respect our elders اس جملے کے بھی وہی معنے ہیں اس کے نیگٹیو جملے بنانے کے لیے ought not to کا استعمال کیا جاتا ہے اور انٹروگیٹیو جملوں میں شروع میں do, does, did لگایا جاتا ہے پھر subject, پھر ought to اور پھر main verb لگایا جاتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے سے آپ shoot کا استعمال اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیئے گئے لائک کے آئیکن کو پریس کریں اور اگر ابھی تک ہمارے چینل تسکین ایکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری آنے والی ویڈیوز کو بروقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن اور بیل آئیکن کو پریس کریں آپ کی رائے اور تجاویز کا انتظار رہے گا ویڈیو کیسی لگے کمنٹ ضرور کریں اللہ حافظ